بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور درا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا اس نے اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی فرما برداری ہی میں گزاری ہر بھلی بات سے مراد ایمان بالغیب اسی طرح سے اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا توحید پر ایمان لانا رسول کی تصدیق کرنا اور اخلاق فاضلہ جو ہوتے ہیں اچھے اخلاق اس کو اختیار کرنا یہ بھلی بات ہے یعنی جس نے اللہ رب العالمین کی اس کے رسول کی اطاعت کی اور بھلی بات کی تصدیق کی یعنی ان تمام چیزوں پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ فرما بردار ہے اور ان تین الفاظ میں ان تین مختصر سے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے پورا خلاصہ بیان فرما دیا کہ جو شخص یہ یہ کام کرے گا احکام شریعت پر چلنا اور جنت میں داخل ہونا اس کے لئے اللہ رب العالمین آسان بنا دے گا اسے نیکی کے کاموں کی توفیق دیتا ہے حتیٰ کہ بدی پر چلنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے برائی کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ سورة البلد میں اللہ رب العالمین نے اس کو دشوار گزار گھاٹی کہا اور کہا فلقتہ ملعقبہ کہ دشوار گزار گھاٹی میں چلنا اس کے لئے مشکل ہے یعنی نیک کاموں کو اللہ تعالی نے دشوار گزار گھاٹی کہا ہے یعنی جس پر چلنا بہت انسان کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یقینا نیکی کا کام کرنا تھوڑا مشکل ہے گناہ کا کام کرنا آسان ہے شیطان مائل کرتا ہے انسان مائل ہو جاتا ہے لیکن جب انسان عزم مسمم کرتا ہے مکمل عزم کرتا ہے اور وہ پورا ارادہ کرتا ہے کہ نہیں میں گناہ چھوڑوں گا حالانکہ طبیعت پر مشکل ہے اور تھوڑا دشوار ہے اس کو چھوڑنا لیکن اگر انسان اپنا ارادہ بنا لے عزم مسمم کر لے اور یہ تیہ کر لے کہ نہیں مجھے نیکی ہی کے راستے پر چلنا ہے حلال رزق خانا ہے حرام سے بچنا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین اس راہ کو آسان بنا دیتا ہے یہ مشکل ہونے کے باوجود یہ راہ آسان ہو جاتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ بھی اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکی پر چلیں گے تقوی کے راستے پر چلیں گے اچھائی کے راستے پر چلیں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق چلیں گے اور بھلی بات یعنی ان تمام چیزوں کی ہم تصدیق کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس راستے کو آسان بنا دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ جمعہ کی سنتوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کے دن نماز میں جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا دوسری رکعت میں سورة المنافقین پڑھنا بھی سنت ہے اسی طرح سے اور دو سورتیں ہیں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سب حصم ربک الاعلا وحل اتاک حدیث الغاشیہ ان دو سورتوں کو پڑھا کرتے تھے یعنی سورة الاعلا اور سورة الغاشیہ یہ پڑھنا بھی سنت ہے جمعہ کی نماز میں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سورتوں کو یاد کریں جو سورتیں بتائی جاتی ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے جیسے ہم نے اور بھی دیکھا کہ کس طرح ویتر میں کون سے کون سی سورتیں پڑھنا سنت ہے اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ ہر سنت کا مجھے اور آپ کو عجر مل سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے مہمان کو کھانا کھلانا کسی کی میزبانی کرنا کھانا کھلانا اور میزبانی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کے بہت سارے فضائل کتاب و سنت میں آئے ہیں اور یہ بڑے عجر و ثواب کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من اطعمت تعام ورد السلام کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے تو یہ بہت عجر کا ذریعہ ہے اور یہ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھائے یعنی خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھے ہونا تم میں سے بہتر ہونا تو جو لوگ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ بہتر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عجر دیں گے ہاں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں جو کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے آپ نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو میزبانی نہ کرتا ہو جو کسی کو دعوت نہ دیتا ہو جو مہمان کی عزت اور اس کی تقریب نہ کرتا ہو اسے کھانا نہ کھلاتا ہو لہذا کسی کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی بہت بڑے عجر و ثواب کا دریہ ہے اور انشاءاللہ آگے موقع ملا تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جس میں باقیدہ اللہ رب العالمین نے کسی کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر کے ایک صحابی کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی تو یہ بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس چیز کا موقع دے تو ہم پیچھے نہ رہیں اور ضرور بزرور جس کسی کی مہمان نوازی کا موقع ملے ہم ضرور ان کی مہمان نوازی کرے ان کو کھلائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں ان پر عمل کریں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور کچھ باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں